قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج ہمارے پیش ناظر سور دخان کی تین آیاتیں مبارکہ ہیں آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ جب کسی ایسی آیت کا ہم انتخاب کرتے ہیں کہ جو نئی سورت سے ہوتی ہے تو ہم اس سورت کا بھی ایک تھوڑا سا تعرف بیان کرتے ہیں یعنی مختصر سا تعرف بیان کرتے ہیں دخان کا معنی دھوئے کے ہیں دھوئے کو عربی میں دخان کہتے ہیں اس سورت کا نام دخان لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں ایک ہی مرتبہ لفظ دخان آیا ہے آیت نمبر دس میں قرآن پاک میں دو مرتبہ آیا ہے دوسرا موقع ہے جو قرآن پاک میں ہے پھر آسمان کا قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھوئا تھا تو حامیم سجدہ کی گیارہ نمبر آیت دو بار کرنے پاک میں لفظ دخان آیا ہے تو دھوئے جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ عام طور پر تو آپ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو دھوئے کا جاتا ہے لیکن اس دھوئے کے مختلف انداز ہے جیسا کہ آسمان پر جو دھند چھاتی ہے تو وہ بھی ایک دھوئے کہلاتا ہے اسی طریقے سے مری وغیرہ کے طرف چلے جائیں تو جو بالکل بادل چلتے ہوئے میں نظر آتے ہیں تو وہ بھی ایک دھوئے ہی کی صورت رکھتے ہیں تو یوں جو دخان کے اطلاقات ہیں وہ مختلف ہیں لیکن زیادہ تر یہ جو آگ ویلا دھوئے ہیں اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے صورت دخان مکی صورت مبارکہ ہے اور مکی زندگی کے وسط میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی صورت دخان کے پڑھنے کے متعدد جو فضائل ہیں وہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے حضرت سیدن عبو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کر حامیم دخان کی تلاوت کی ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استقفار کرتے ہیں یہ ترمیدی شریف کی حدیث تھی ایک اور روایت حضرت سیدن عبو حریر رضی اللہ عنہ ہی نے روایت کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے جمعہ کی شب صورت دخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے شب جمعہ سے مراد ہے جمعہ کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ ہیں حضرت عبداللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ جس شخص نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ جمعہ کے شب حامیم دخان پڑھی وہ صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا ابو رافع کی روایت میں ہے کہ اس کی بڑی آنکھوں والی ہور سے شادی کر دی جائے گی یعنی انعامات بیان ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جن میں اس صورت مبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا اب ہم آتے ہیں اس صورت کے اجمالی موضوعات کی طرف انہیں اس کے موضوعات کو ہم اجمالاً ڈسکس کرتے ہیں اس صورت سے پہلے صورت زخرف تھی اس کی ایک آیت مبارکہ کو لے کر ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تو اس سے ملتے جلتے مزامین اس صورت کے بھی ہیں کیونکہ وہ بھی مکی تھی اور یہ بھی مکی ہے اس صورت کے شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا یعنی لیلیت القدر میں نازل فرمایا اور قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوتا ہے کہ جو لوگ غفلت لہو لاب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگایا جا سکے تاکہ وہ روز حساب کی تیاری کر لیں جو لوگ نبی کرم علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہ شرط آئیت کرتے تھے کہ ان کو عذاب دکھایا جائے ان کو یہ بتایا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا جائے ایمان بالغیب نہیں ہوتا ایک بڑا نفیس نکتہ ہے اور آج جو آیتوں بارکہ ہم ڈسنس کریں گے جس کی تفسیر سنیں گے مجموعی طور پر اس آیت سے نکتہ خذ ہوتا ہے مزید تفسیر تفسیر میں بیان ہوگی کفار مکہ کی عبرت کے لیے فیرون اور اس کے قوم کی مثال بیان کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈر آیا لیکن وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور یہاں تک کہ انہیں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ان کے غلامی سے ازاد پا کر ایک عظیم قوم قرار پائے ناظرین محترم قریش کے کفر اور ان کی ہردرمی کا سبب یہ تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لیے اس صورت مبارکہ میں آخرت کا تفسیر سے بیان کیا گیا بار بار بیان کیا گیا اور مکی صورتیں اتنی بھی ہیں ان کے اندر جو یوم باس ہے یوم نشور ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے خاص طور پر کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے ہم تو خاک ہو چکے ہوں گے ہماری ہڈیاں تو مٹی میں مل چکی ہوں گی تو یہ ان کا ایک عام سا اطراز ہوتا تھا جیسے وہ بارہا دعایا کرتے تھے نبی اکرم علیہ السلام کا انکار کرتے تھے قرآن پاک نے اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے یہ عمومی موضوعات تھے اس صورت مبارکہ کے آئیے ہم سب سے پہلے جو یہ تین آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قرآن رانما ہے جنت کا راستا ہے فاو تاقیو یوم تاعت السماء بدخان مبین ترجمہ کنزل ایمان تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھوان لائے گا ترجمہ کنزل ایمان کہ لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ترجمہ کنزل ایمان اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے ہم ایمان لاتے ہیں ناظرین اگرام آپ نے ان آیاتوں برکہ کی تلاوہ سمات کی فرمایا گیا فَرْتَقِب مَتَبْ انظر دیکھو اس وقت کیا علم ہوگا کیا مجرہ ہوگا يَوْمَا تَعْتِ السَّمَاؤُ بِدُخْحَانِ مُبِین کہ جب آسمان پر ایک دھوان ظاہر ہوگا ایک واضح دھوان ایک ظاہر دھوان اب اس آیتوں برکہ کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قریش کے ساتھ ایک معاملہ درپیش آیا یہاں اس کا تذکرہ ہے زمانہ ماضی کی خبر دی گئی اب وہ جو قریش جس ابتلا میں مبتلا ہوئے جب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس آیتوں برکہ میں اس بات کی خبر دی گئی کہ کیسا رہا پھر یہ معاملہ اور وہ معاملہ کیا تھا کہ بعض روایات میں آیا خود بخار شریف کی روایت ہے اور روایتوں میں بھی ہے کہ جب قریش نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تن کیا تو اس کے بعد ان پر قہد مسلط کر دیا گیا اور ان کی شدت یہ ہوگی مطلب ایک طویل عرصہ تک قہد جاری رہا سات سال تک قہد کی زندگی گزاری انہوں نے یوں آسمان کی طرف موٹھا اٹھا کر دیگا کرتے تھے اور یوں بار بار دیکھنے سے ان کی آنکھوں میں دھواں رم گیا تھا تب انہیں دھواں نظرنا شروع ہو گیا تو آنکھوں میں سائب پیدا ہو گیا تھا حالانکہ آسمان پر دھواں نہیں تھا لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چندہاسی گئی تھیں تو وہ اس بے بسی میں مبتلا ہوئے اس عذاب میں مبتلا ہوئے اس قہد میں مبتلا ہوئے تو ان کی آنکھوں کو ایسا گدلہ کر دیا گیا اور ایسا غبار انہیں نظر آنے لگا چاروں طرف کہ حقیقت کو بھی وہ پہچان نہیں پا رہے تھے اور پھر جو ابتلا گزرا جو آزمائش گزری آزمائش کہتے ہیں ان کے لئے تو عذاب تھا جو انہیں تقلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑا وہ حواس باختہ سے ہو گئے ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے یہ تفسیر بھی اپنے جگہ ٹھیک ہے اور اب پھر اگلے آیت کو اگر ہم سے جڑتے ہیں تو یکشن ناس کہ یہ دھواں جو ہے وہ لوگوں کو ڈھاپ لیا اس نے حازہ عذاب من علیم تو رشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دردناک عذاب ہے اور پھر جب ان کی بیویسی ہو گئی تو یہ کہنے لگے رب نقشف عن العذاب کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما انہا مؤمنون ہم ایمان لے آئیں گے لیکن وہ ایمان لانے والے کہاں تھے ایک تفسیر یہ بیان کی گئی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی جس کے تعلق سے علماء نے بہت باریک نقاط بیان کیے اور بہت تفسیر اور ڈیٹیل کے ساتھ کتب میں بیان کیا کہ اس کی اصل میں ایک دوسری تفسیر بھی ہے حضرت ملہ جیون رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدی دوسری تفسیر ہی راجے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قرب قیامت میں نظر آنے والا دھوان ہے قیامت کی کچھ علامتیں بیان کی گئیں پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا نزول عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگا دو طرح کے علامتیں علامات سغرہ ہیں علامات سغرہ بھی دو طرح کی ہیں کچھ واقع ہو چکی ہیں کچھ واقع ہوں گی تو اور ایک ہیں بڑی علامتیں بس اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے ان بڑی علامتوں کا یہ مطلب ہوگا ایک روایت جس کو علماء نے بیان کیا مفسر نے اپنے کتابوں میں نقل کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اچھا میں نے پچھل پروگام میں مرز کیا تھا کہ وہ آدیس مبارکہ جو قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہیں ان میں جو ترتیب بیان ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ نشانیاں اسی ترتیب سے واقع ہوں یعنی نزول سیدنا عیسیٰ روح اللہ اللہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوگا دھویں کا ظاہر ہونا بعد میں ہوگا لیکن یہاں دھویں پہلے بیان کیا گیا اور فرمایا ایک آگ ظاہر ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور ایک آگ ظاہر ہوگی ایک علامت یہ ہے وہ آگ ظاہر ہوگی ادن سے بڑا قریب ہے کراچی سے ادن تھوڑا سا گوادر کی طرف بڑھئے گوادر سے سمندر راستہ مسکت اور مسکت سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بہرہ عرب بہرہ عرب کی طرف جب مڑتا ہے جہاں جدہ کی طرف راستہ ہے تو سامنے جو ہے وہ ایک طرف ادن ہے اور دوسری طرف عرب شریف ہے ادن بڑا مشہور علاقہ ہے اور ایک زمانے میں علم و فن کا مرکز ہوا کرتا تھا علم و فن کا مرکز میں چند ماہ پہلے بدین کی ایک درگاہ ہے لواری شریف بڑا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جناب یہ حج ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سب پروپاگنڈا ہے میں وہاں حاضر ہوا بڑے جلیل و قدر بزرگ ہیں نقش بندی سسلے سے بابستہ ہیں اور اپنے وقت کے بہت چہیر علم ہیں یہ سمجھئے کہ ان کے وقت کے اندر خطہ سندھ کے اندر بالخصوص اس جیسا روحانی علم نہیں پایا جاتا تھا شابداللطی بٹائی رحمت اللہ تعالی بہت جید صوف درگیش گزرے ہیں آپ سید ہیں اور حضرت جو لواری والے بزرگ ہیں وہ صدیقی ہیں تو ایک سید جو ہے وہ چل کر ایک صدیقی کے پار جاتا ہے آپ کا معمول تھا کہ جب آپ خلوت میں ہوتے تھے کئی کئی دن تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت شابداللطی بٹائی رحمت اللہ تعالی انہیں دو یا تین دن انتظار کرنا پڑا آپ سے ملنے کے لئے اور جہاں وہ بیٹھ کر انتظار کیا انہوں نے وہ جگہ بھی میں نے دیکھی تو آپ کے شہزادے ہیں آپ کے ایک قائب پوتے تو مکہ مدینہ ملورہ میں مطفون ہے آپ کے بیٹے جب حج کے لئے روانہ ہوئے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشینی کشتیاں ہوتی نہیں یہ ڈیزل ویزل تو تھا ہی نہیں پیٹرل تو دریافت نہیں ہوا تھا تو باد بانی کی کشتیاں جلتی تھی تو وہ پھر رکتے رکتے ان کے سٹاف ہوتے تھے بہت طویل جنب وہ نہیں چلتی تھی جہاز تبدیل بھی ہوتے تھے پاکستان کے ظاہرین جس کشتی میں جا رہے تھے اس میں یہ بزرگ بھی تھے اور ادن کی بندرگاہ پر جب یہ پہنچتے ہیں تو ٹھیرتے ہیں قیدین تک ٹھیرتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے اقابر علماء ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ان میں ایک عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے محدیس ایک قبیر آبیس سندھی رحمت اللہ تعالی جن کے سیاہ ستہ کی کتب پر ہواشی موجود ہیں آج بھی چھپے ہوئے ہیں طلبہ پڑھتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے سندھی تو آپ کہلاتے ہیں لیکن آپ اصل میں یمن سے تھے تو وہ آپ کے مرید ہوتے ہیں آپ سے برکات حاصل کرتے ہیں فیوز حاصل کرتے ہیں آپ کے مرید ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر شیخ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی عزت آبیس سندھی رحمت اللہ تعالی ایک وقت میں بدین آتے ہیں اور بدین آ کر خانکہ سے جو ہے برکات حاصل کرتے ہیں تو عدن جو ہے وہ عرصہ دراز سے علم و فن کا مرکز رہا ہے ماضی قریب میں ماضی قریب سے میری مراد کوئی دو یا تین سال پہلے ایک بہت ہی مشہور جید عالم عالم دنیا عرب کے بہت جید عالم حضرت ابو بکر مشہور ادنی رحمت اللہ تعالی انہوں نے وصال فرمایا یہ آخری عمر میں جدہ میں مقیم تھے لیکن عدن صاحب کا تعلق تھا بڑے جلیل قدر ایک مفقر اسلام تھے یہ کتب اگر پڑھیں تو جو تفکر ملتا ہے جو درد امت ملتا ہے ان کی کتابوں کے اندر ان کی تقاریر کے اندر کمال درجہ کا ہے اور اعلیٰ درجہ کے شاہد تھے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جسے وہ ایک بچہ مشہور تھا کہ جب شام کے لوگ جرت کر رہے تھے اور وہ ایک بچہ کسی دریہ کے کنارے شہید ہوا پایا گیا تو اس پر تصویر کے ساتھ انہوں نے طویل کلام لکھا کوئی بھی دنیا میں واقعہ رنما ہوتا اگلے دن ان کا طویل کلام آیا ہوتا تھا عربی میں تو وہ بھی عرب ان کا تعلق بھی عدن سے تھا آج بھی عدن کے اندر کئی مدارس ہیں اور وہاں علم و فن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں خطہ یمن بڑا بابرکت خطہ ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی ہے اللہ مبارک فی شامینا بارک فی یمنینا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں برکت عطا فرما تو یمن جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو عرب ہیں جو حجاز کے عرب ہیں عرب کے دو حصے ہیں ایک قدیم عرب قبائل وہ عراق میں آباد ہیں بابل سب سے قدیم شہر کہا جاتا ہے اور دوسرا جو سب سے قدیم قبائل عرب کے ملتے ہیں وہ یمن سے ملتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال ہے ان کا جو سسلہ جڑتا جا کر وہ یمن کے قبائل سے جڑتا ہے تو یمن کے سادات ماشاءاللہ میں جس شہر میں یمن گیا تھا دوہزار پندرہ میں یا سولہ میں تریم میں سادات کا شہر ہے ماشاءاللہ ایک روحانی شہر ہے ایسا شہر ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شہر ہو ایسا پورے شہر میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ملے گی جس نے چہرہ نہ ڈھاپا ہوا ہو یہاں تک کہ ہمیں گاؤں میں جا رہے تھے اور ایک مزار شریف پر ہمیں لے کے جا رہا تھا ہمیں زمان اترد سے تو میں نے دیکھا کہ شڑک پر ایک عورت بکری چاہ رہی ہے اس عورت نے بھی نکاب لیا ہوا تھا اب روحانیت کا عالم دیکھیں کیا ہوگا تو دنیا بڑی وسیع ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دو چار جگہوں کے وڈیو آج ہم سمجھے دنیا سب ایسی ہی ہے دنیا میں اچھائیاں موجود ہیں تو عدن یعنی یمن جو ہے وہ ملک کے عادث میں دعا کی گئی جس کے تذکر عادث میں ملتے ہیں تو یہاں بطور خاص پر ہے یعنی پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے نزدیق پڑتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عدن سے آگ بلند ہوگی اور وہ آگ ایسا لگتا ہے کہ روح زمین پر پھیلے گی اس لئے فرمایا گیا کہ جس طرح جانوروں کو ہاکتے نا رنڈے سے آگتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں تو یہ آگ لوگوں کو ہاکے گی تو لوگ صرف یمن یا عرب میں تو نہیں پوری دنیا میں ہوں گے تو یہ سب لوگوں کو ہاک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی اب میدان محشر کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ میدان عرفات جہاں پر ہے یہاں عشر قائم ہوگا اور ایک یہ ہے کہ ملک شام کے اندر سرزمین فلسطین کے اندر میدان عشر قائم ہوگا تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی بات ہمارے یہ ہو رہی تھی کہ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک دھواں بلند ہوگا تفسیر قبیر میں بہت سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو توجیح ہے کہ قرب قیامت میں دھواں مراد ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے کئی دلائل بیان کیے گئے تو میں ان کی باری کیوں بنی جا رہا اب ہم اس پسمندر کو اگر سامنے رکھیں کہ اس دھویں سے مراد جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہاں بیان ہوئی ہے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ان فیوچر جو ہونا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرطقب بھور کرو یوما اس دن کے بارے میں تعت سماو بدخان مبین کہ جس دن آسمان پر ایک واضح دھوان ظاہر ہوگا یکشن ناس سار لوگوں کو وہ لپیٹ لے گا مطلب کہ سار لوگوں پر وہ تاری ہو جائے گا آدیس مبارکہ میں کہ چالیس دن تک یہ دھوان رہے گا مومن محسوس کرے گا کہ نزلے کی قیفیت ہے لیکن کفار آلہ درجے کی عذیت میں مبتلا ہو جائیں گے مسلمان کو بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی نزلہ جو ہے وہ ویسے نزلے کے فضائل آئے ہیں ایک ہلکی سی پریشانی ہوتی ہے جو مسلمان ہوں گے وہ چالیس دن تک نزلے کی قیفیت میں رہیں گے لیکن یہ جو لوگ ہوں گے کفار جو ہوں گے سکت عذیت میں مبتلا کر دیا جائیں گے اور فرشتہ کہے گا یہ دردناک عذاب ہے کفار کہیں گے اب مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک علامت دیکھی جہاں جائی یہ دھوان مشرق مغرب شمال جنوب یہ بررعظم تو کیا دوسرا بررعظم تو تیسرا بررعظم ہر جگہ یہ دھوان چھا جائے گا تو آج دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے یہاں تو ایک شہر میں بارش وہ باز وقت پوری طرح سا نہیں ہوتی تو موسمی تغیرات چھوڑا سا ٹکڑ ٹکڑوں میں آتے ہیں کہیں دن ہیں کہیں رات ہے کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے تو موسم احوال ٹکڑوں میں تقسیم ہیں لیکن یہ دھوان جو ہے پورے عالم کو ایک کر دے گا ہر جگہ یہ دھوان اب لا محالہ انہیں یہ احساس ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہم عذاب میں مفتلا کر دیے گئے ہیں اور کفار کی عادت ہے کہ جب ان پر سختی آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں تو علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ان لوگوں نے جس چیز کو دیکھ کر ایمان لانے کا کہا اس کی وجہ سے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیا وجہ کہ ایمان تو وہ مقبول ہے جو ایمان بالغائب ہو غیب پر ایمان لائے جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت آتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ تو بندے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں یہ ایمان بالغائب ہے اچھا کہنے کو تو یہ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے لیکن اصل میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ ضرور ہوتا ہے لیکن حقیقتا کوئی اور وجہ ہوتی ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اور بعض مفسرین نے بھی اشارت اس بات کو بیان کیا کہ جب یہ عذاب میں مبتلا تھے تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہم ایمان لانے والے ہم ایمان لے آئیں گے جب عذاب ختم ہوا تو وہی ہڈ آرام ہو گئے وہی اور دل میں کچھ اور تھا تو ظاہر بات ہے نفاق نفاق کے ایمانی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ایمان نہیں ہوتا حقیقت میں وہ ایمان لائے نہیں تھے جھوٹے من سے اظہار کر رہے تھے ورنہ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موززات مانگے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے اور انبیاء علیہ السلام جب موززات کون سے ظہور ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر بھی تو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایمان بالغیب نہیں ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں تستیق کے لئے موززات عطا کیا ظہور ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں وہ واضح چیزیں کیا ہیں کہ بہت سارے چیزیں ہم پر مقفی کر دی گئی ہیں ہمیں ایمان بالغیب کے لئے کہا گیا ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یوں 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 ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سورج مغرف سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ اس دن سب سے بڑی علامت ظاہر ہو جائے گی اب معاملہ غیب والا نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ابھی تو اشاروں میں یا تفکر جب ہو تب ہم پر ظاہر ہوتی ہیں تو یہ جو پوری زندگی ہے ہماری ناظرین محترم بڑا اہم نقطہ میں ارز کر رہا ہوں اس پوری زندگی کے اندر ایک چوٹ ہے ایک چیز کلک کر رہی ہوتی ہے دماغ پر اگر کوئی برائے میں مبتلا ہے تو اچھائی کی دستق ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر پڑتی رہتی ہے اچھائی کھینشتی ہے اچھائی بلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اچھائی پر پیدا کیا دین فطرت پر پیدا کیا ہے پھر نفسانی خواہشات یا شیطان کا ورغلانہ جب اس پر شامل ہوتا ہے اور جب اس پر غالب آتا ہے تو انسان پرہ گندہ ہو جاتا ہے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پہلا مرلا تو ہے ایمان لے کر آنا اب پھر ہیں عملی تقاضے اور ایمان کے تقاضی دونوں چیزیں جاری رہتے ہیں امنی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ یہ فرائض پر عمل کرے واجبات پر عمل کرے پھر آگے اور بڑھے سنت مصطفیٰ پر عمل کرے اپنی زندگی کو حب مصطفیٰ کے اندر گزارے عشق مصطفیٰ کے اندر گزارے فنا فر رسول ہو جائے فنا ف اللہ ہو جائے یہ جو ترقی کے مدارج چڑھتا چلا جائے اور ایک ایمانی زندگی ہوتی ہے مسلمان کا غور و فکر اور تدبر ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تو مشایق فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ورد وظیفہ قرآن پاک ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن سے تفقل پیدا ہوتا ہے حیات ملتی روح کو تازگی ملتی کہیں قرآن پاک کے اندر اجائبات کی طرف توجہ دلائے جا رہی ہوتی ہے بارش کیسے برستی ہے ہوائیں کیسے چلتی ہیں یہ بادل کیسے آتے ہیں یہ پھل کیسے تمہیں دیے جاتے ہیں ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے اور بار بار تذکیر ہوتا یعنی قرآن کوئی باب بندی کی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر ایک چپٹر میں جو بات بیان ہوگی وہ آگے بیان نہیں ہوگی قرآن کئی مقاصد رکھتا ہے یہ ایک تذکیر ہے تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک نصیحت ہے بار بار انسان کو نصیحت کرتا ہے تو بہت سارے موضوعات اس سے ہیں جو مقرر آتے ہیں بار بار آتے ہیں کہیں رسک کا ذکر ہوتا ہے کہیں جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ شہد کی مکی کو دیکھو یہ دودھ کیسے بنتا ہے اس کو دیکھو ایک ہی جانور ہے اس کے اندر وہ گزہ لیتا ہے گزہ سے خون بھی بنتا ہے گوبر بھی بنتا ہے گزہ سے دودھ بھی بنتا ہے یہ فیکٹری جو لگی ہو یہ کون ہے جو سب چیزوں کالک کر رہا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی بناوٹ ہے تو بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ جو حلاوت ایمانی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو عملی زندگی اور ایمانی زندگی دونوں میں ترقی ہوتی ہے ایسا نہیں یہ کہ صرف ایمان لاکر ہم مطمئن ہو گئے کافی الحمدللہ ایمان لانا بھی سب سے بڑی دولت ہے لیکن ایمانی ترقی بھی موجود ہے اور وہ ایمانی ترقی چھپی ہوتی ہے وہ قرآن پڑھنے سے ملتی ہے تفقر کرنے سے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے سے ملتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار تذکرہ ہو رہا جوز قیقیوم ہر صفت ایک معنی رکھتی ہے ایک مفہوم رکھتی ہے بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم دولت عطا فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحان فرمایا گیا اپنی نشانی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے نبی کرم علیہ السلام کو وہ تخلیق عطا کی کہ کوئی انسان انسان نہیں ہے آپ کے کمالات آپ کے فضائل آپ کی تخلیق آپ کے عصاف آپ کی بلندی آپ کا علو آپ کی برتری آپ کی فوقیت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ جب بندہ ان کو پڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے ایمانی ترقی نصیب ہوتی ہے چیزیں تو یہیں ہیں ارد گرد میں ہی ہیں لیکن چھپی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں تو ایمان بالغیب ایک بڑا وسیع مفہوم ہے انسان کی جب توجہ ہوتی ہے تو اسے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے دین کے ساتھ جب یہ نماز پڑھتا ہے جب اس کے دل میں عبادت کا نور داخل ہوتا ہے تو پھر ایمانی ترقی کا راستہ کھلتا ہے ورنہ ایک زانی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے ایک شرابی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے ایک بے نمازی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے فس کو فجور کرنے والے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے حرام کھانے والے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے جب بندہ حرام سے بچتا ہے جب بندہ قبائر سے بچتا ہے جب بندہ سرکشی سے بچتا ہے جب بندہ خود کو متی قرار دے کر اطاعت کے راستے پر آتا ہے پھر یہ بند راستے کھلتے ہیں پھر جو ایمان بالغیب کی ترقی اور منازل کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے پھر عالم شہود میں داخل ہوتا ہے بندہ اور پھر محسوسات کے دنیا میں داخل ہوتا ہے اور پھر قرآن کے نور سے اس کا سینہ منور ہوتا ہے قرآن تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں حالق سے نیچے نہیں اترتا انہیں حلاوتی نصیب نہیں ہوتی تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف ظاہر کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے ایمان بالغیب ایک پوری دنیا ہے اور ایک پوری یوں سمجھے کہ پورا ایک عالم ہے تو صوفیہ اکرام کیا کرتے ہیں پیرانے طریقت کیا کرتے ہیں بندے کو کھینچ کر اس دنیا میں داخل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے پہلے وہ واضح نصیت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں گندوں کو ستھرا کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں ایسا یہ ایک ملا کچھ ایلا آدمی آکے مسجد میں بڑھ جائے لیکن بھاگو بھئیان سے پہلے نہ دو کر آؤ پھر نماز پڑھنا آؤ پھر مسجد میں آؤ تو یہ جو دنیا ہے ایمان بالغیب کے ترقی کے جو راستے ہیں اس کے لیے پہلے صاف ستھرا ہونا ضروری ہے پشت پر مرشد کامل کا ہاتھ ہونا ضروری ہے مرشد کامل کا ہاتھ پشت پر ہو پھر بندہ اس حاستے پر سفر کرتا ہے اور قرآن کی معرفت کے دروازے پر کھلتے چلے جاتے ہیں تو ناظرین محترم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کا فہم قرآن کی محبت قرآن کی الفت قرآن پاک کا تدبر تفکر اس کے معنی کی حقیقت سے معرفت ہمیں نصیف فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حلاوت ایمان نصیف فرمائے ایمان کی چاشر نصیف فرمائے یہ جو ایمان بالغیب کی ترقی کا سفر ہے اس راہ کا ہمیں مصافر بنائے اور منزل تک پہنچائے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الرمین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دیں قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دیں مجھ کو چلا دیں مجھ کو چلا دیں مجھ کو چلا دیں